دو ایسے کیریکٹر جو سب سے زیادہ فین فیوریٹ بھی ہے اور اپنی امنی جگہ پر بہت زیادہ پارفل ہاں میں بات کر رہا ہوں گوکو برسز ڈاکٹر ڈوم ڈاکٹر ڈوم جس نے بیونٹر کی پاور تک کو بھی اپنے اندر سما لیا اور ایک طرف پہ گوکو جس نے آلٹر انسٹنٹ کو بھی پارفیکٹ کیا تو میں ہوں سائن اور سور کرتے ہیں ویڈیو تو اگر ہم لوگ اگر بات کر لیں ڈاکٹر ڈوم کی تو ڈاکٹر ڈوم کی اصلی نام ہے وکٹر اور اس کا ماں سنتھیا ایک بلیک میجیشین تھی تو ڈاکٹر ڈوم نے بچپن میں ہی اپنا ماں باپ کو کھو دیا اس کے بعد وہ کالیج میں پڑھائی کرنے گیا اور تب ہی ہمیں پتا چلا کہ وہ بہت زیادہ انٹلیجنٹ ایک کیریکٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اس کا ماں کا بلیک میجک بھی تھا اس کے بعد وہ میجک سکھا اور بن گیا ماربل کا ایک ابل جادوگر ڈوم کا سب سے خطرنا کابشکار ہے ڈوم بوٹ اس کے پاس ڈوم بوٹ کا سینہ ہے اور ہر ڈوم بوٹ ڈاکٹر ڈوم جیسے ہی پارفل ہے اس کے پاس فلائٹ کے پاور ہے ٹیلی کینسی سے ٹیلی پیتھی ہے وہ ٹائم کو سٹوپ کر سکتا ہے ٹائم ٹیلیل کر سکتا ہے اور ماربل کا سیکنڈ موسٹ انٹلیجنٹ کیریکٹر بہی ہے وہ اپنے ڈریس کو سائنس اور میجک کی مند سے بناتا ہے جسے اب اس کا ڈریس بہت زیادہ پارفل بن جاتا ہے جو ایک سرسے اس کا ڈھالکا کام کرتا ہے ٹاکٹر ڈوم کے پاس مائنڈ مینپولیشن سورسری اس کے پاس آئیس مینپولیشن ایر مینپولیشن فائر مینپولیشن الیکٹرک مینپولیشن ہیکنگ سٹوریند ایجلیٹی سپیڈ بوش سپیس میں سربائیب کرنے کی پاور انہیچی فیلٹ خور سپیلٹ میٹر مینپولیشن گریبیٹی مینپولیشن ریعیلیٹی مینپولیشن سائج مینپولیشن ہیلنگ پاور اس طرح کا پاور ہونے کے ساتھ اس نے ہالک کے ساتھ بھی فائٹ کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہالک کا پاور کو بھی چھوڑا لیا تھا مجھے جتنا یاد آرہا ہے 2015 میں ڈاکٹر ڈوم نے بیونڈرز کی پاور کو بھی چھین لیا تھا کومک بک کے اندر اور ایک بار ڈاکٹر ڈوم نے تھوڑ سے اپنا اوڈین فورس بھی چھوڑا لیتا ہے اور وہ ایبنجر کی ایگنس سورسری کا استعمال کرتا ہے اور بہت سائے ڈیمن کے ساتھ ایبنجر کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اس نے ہمیں سمجھی آگیا کہ وہ بہت زیادہ پارفل کیریکٹر ہے جو کی ایک سولر سسٹم لیبل کا یا گیلیکسی لیبل کا ہو سکتا ہے تو اب بات کرتے ہیں گوکو کا تو گوکو ایک سیہن ہے اس بیدیس اس کا کوئی لیمیٹ نہیں ہے وہ لیٹرلی لیمیٹ کو بریک کرتا ہی رہتا ہے اور وہ جب اپنے سے زیادہ پارفل کیریکٹر سے ساتھ لڑتا ہے تب اس کا پارفل اور بھی زیادہ بوشت ہو جاتا ہے اگر ہم لوگ ڈیگنڈور کا ایک سادھارن سا کیریکٹر کو بھی لے لے تو وہ بھی ایک پلائریکٹری لیبل سے تو کافی زیادہ ہی ہوگا یا تک کہ بھیجیٹا کی باب نے بھی سولر سسٹم کو بھی اڑا دیا تھا جبکہ ایک بہو لہ لیبل کا سیہن تھا بیسے تو گوکو سپر سین 3 کے اندر اس سارے گوڑز کو ایسے ہی پیچھے چھوڑ دیتا ہے پھر بیسٹریلز کو چھوڑ کر سپر سین 3 ایک ہی پاور اتنا زیادہ ہے کہ وہ گیلیکسی لیبل سے بھی کافی زیادہ ہے کیونکہ بو جو یونیورس کے لیے خدرہ بناتا اس کے خلاف سپر سین 3 کے اندر ہی گوکو نے اسے ہڑا دیا تھا اور ہم لوگ اگر بات کریں سپر سین گوڑ پھرم کی جس کے اندر وہ بیس کے ساتھ فائٹ کرتا ہے ابھی گوکو اور بیس کے بیج میں جو فائٹ ہوتا ہے وہ بینہ سیریاس ہوتے ہیں اتنا زیادہ پارفول ہوتا ہے کہ وہ لیٹریلی پوڑا یونیورس کو شیٹ کرتا ہے گوکو بلو کائو کی یہ وہ پاورے جس کے ساتھ وہ ہیٹ سے فائٹ کرتا ہے اور ہیٹ ٹویل بھی یونیورس میں سب سے پارفول ایک ایسا ان تھا اور اگر ہم لوگ بات کریں آرٹر انسٹینٹ کی تو آرٹر انسٹینٹ کے ساتھ وہ جیرین سے فائٹ کیا تھا اور جیرین آمنا یونیورس کا ڈیسٹوائر سے بھی زیادہ پارفول تھا اور پارفیکٹ آرٹر انسٹینٹ کے ساتھ وہ موڑو کو ہڑاتا ہے اور موڑو اس طرح کا کیریکٹر ہے کہ وہ جس کا اگنسٹ فائٹ کرتا ہے اس کا پارکو وہ بہت ہو بہت ہو کوپی کر لیتا ہے اور جب وہ گوکو کا پارکو کو کوپی کرتا ہے تو اس کا حالت ہی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ آرٹر انسٹینٹ کوئی سادھارن پاور نہیں ہے اور یہ ایک انجل کا لیبل کا پاور ہے اور گوکو بہت زیادہ ڈم کیریکٹر ہے مطلب مجھ سے بھی زیادہ ڈم سائنس اور میت میں پر اگر ہم لوگ بات کریں اس کا فائٹنگ انٹلیجنسی کے بارے میں اس میں وہ بہت زیادہ دماغ بالا بن جاتا ہے یہاں تک کہ ایک ایبریج انسان سے کافی زیادہ کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ فائٹنگ کا ایکسپیڈینس ہے تو اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کون جیتے گا اس فائٹ کو تو پہلے ہم لوگ پروبابلیٹی کو دیکھ لیتے ہیں تو ڈاکٹر ڈم بہت زیادہ انٹلیجنٹ کیریکٹر ہے اگر اس کو پتہ چل جائے کہ وہ گوکو سے فائٹ کر رہا ہے تو بہت ضرور اپنی تیاری کر کے ہی آئے گا اور سائج سے وہ گوکو کو ہرانے کی پلان بھی بنا لے ڈاکٹر ڈم کے پاس میجیکل پار ہے اور دوسروں کا پاور چڑھانے کی پار بھی ہے ڈاکٹر ڈم کا جینئیس لیبل کا تھنکنگ یہ ایسا چیز ہے جو گوکو کو ہرانے کیلئے بہت ہی کارگر ثابت ہوگا پر اگر ہم لوگ بات کریں گوکو کا گوکو سپر سنٹری میں یہ گیلیکسی لیبل کا پارفل بندہ ہے گوکو کو اگر پزا چل جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ڈم سے لڑا ہے تو وہ ضرور اس کے بارے میں بھی کچھ پلان کرے گا بیسے تو اس کو دیباکوب لگ سکتا ہے پر وہ بھیجیٹا کے طرح لیل دیباکوب نہیں ہے جو کی سیل کو ہم نے پورا پاور دکھانے کے لیے مجبور کرے گا میرا بولنے کا ہی مطلب ہے کہ گوکو سپر سنٹری میں آئے گا ایک کامے ہمیں کرے گا اور ڈاکٹر ڈم کا ستیت بھی ہی مٹا دے گا اور یہاں پر گوکو کو زیادہ effort بھی لگانا نہیں پڑے گا تو یہاں پر کلیار answer ہی ہے کہ گوکو اس میچ کو جیتے گا پر سپر سن انپینٹی گوکو پرسز کوسمی کارمر سپر مین ہو جائے تو کون جیتے گا جاننے کے لیے سکرین پر بولا ویڈیو کو کلیک کر دو